نیٹ پیپر لکھ ماملے کو لے کر جن سلاج کے ستر اظہار پرسانت کیسوڑ کی پرتگرہ سامنی آئی ہے پرسانت کیسوڑ نے اپنے جاری کیے گئے بیان میں نیٹ کے پرکشہ میں ہوئی دھاندلی اور پھر بیہار اور بیہار سے جلے ہوئے لوگوں پر ناراضی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ آرکیسٹرہ دیکھنا چھوڑ کر کے بیہار میں جس دن دس ہزار کی بھیر اسکول کے سامنے خری ہوگی اس دن بیہار کا بچہ کلیکٹر بنے گا پرسانت کیسوڑ نے عام صبح کو سمودت کرتے ہوئے کہا کہ آدھا پیٹ کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے یہ وہی ہتھیار ہے پڑھائیے ہتھیار ہے جب پڑھائیے سے ہی جیون سدھرے گا اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی نیتہ آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا اگر آپ کے چار بچے ہیں آپ بالکل گریب ہیں اس میں سے ایک بچے کو بھی پڑھائیے لیکن پڑھائیے پرسانت کیسوڑ نے کہا کہ آدھا خانہ کھائیے یا مت کھائیے اگر نہیں پڑھائیے گا تو جیون بھر آپ کے بچے کو کھشری کھانی پڑے گی مزدوری کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو نالی گلی کے لیے پانچ کلو انہاش کے لیے نیتاؤں کے سامنے بھگ مانگنی پڑے گی